ابھی ہم نکلے ہیں جی بہرین بازار سے اور ہماری اگلی منزل ہے مدین بہرین سے جیسی ہم نکلتے ہیں بہرین سے لے کے مدین تک کا جو سفر ہے یہ انتہائی خوشگوار ہے کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا دریاں بیٹھتا ہے اور دریاں بھی ایسا کہ بہت ہی خوبصورت گرینری دریاں کا پانی بندے میں جتنی بھی تھکاوٹ ہو میں نے دیکھا ہے کہ مدین سے لے کے بہرین تک کا جو سفر ہے یہ کبھی بھی آپ کو تھکنے نہیں دیتا آپ ہمیشہ فریش اور ہشاش پشاش رہتے ہیں اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ یہ جو گرینری ہے گرینری کے اوپر پہاڑوں تک جو اینا اس کے عبادی ہے اور یہ علاقہ یہاں پہ بہت ہی ذرخیز ہے کیونکہ یہاں پہ سال کے بارہ مہینے جو اینا سبزییں اگائی جاتی ہیں اور بہت بڑی مقدار میں اس علاقے میں سبزییں ہوتی ہیں جو دریاں کی دوسری طرف ہوتی ہیں اور اس کے بعد شام میں اگر ہم دیکھیں تو اکثر یہاں پہ سبزیوں کے ٹرک لوڈ ہو رہے ہوتے ہیں دریاں کا ایک بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے یہ روڈ کے ساتھ ساتھ دریاں ہمیشہ آپ کے ساتھ مدین سے لے کے بہرین تک آپ کے بالکل ساتھ ہی رہتا ہے اور یہ روڈ کا ایک بہت ہی پیارا ویو پیش کر رہا ہوتا ہے اکثر یہاں پہ پوائنٹس بھی بنے ہوئے ہیں کہ آپ کاری کو نیچے اتاریں اور دریاں کے پاس جا کے اس پانی سے جو ہےنا آپ لطف اندوز ہو سکے اگر آپ سامنے دیکھیں تو یہ مدین پل کی عبادی شروع ہو گئی ہے مدین ایک بہت ہی پیارا یہ ویو ہوتا ہے اس پل کو جب ہم کراس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ پیچھے کوئی بھی ایسا سین آپ کو دیکھنے کو نہیں مل رہا ہوتا جو آپ کو یہ مدین دریاں کے پل پر آپ کو تو اب ہم یہاں سے پل کراس کریں گے پل کراس کرنے سے پہلے ہی ایک روڈ اوپر نکلتی ہے یہ بھی سوات ہی جاتی ہے لیکن ہم اس روڈ پر نہیں جائیں گے کیونکہ ہم نے مدین بازار بازار سے پھر ہم نے فش فارم جانا ہے تو ہم اس پل کو کراس کر لیں گے پل کراس کرتے ہی ہم پھر دریاں کے ساتھ ہو جائیں گے بلکل ساتھ ہی اوپر مدین کا جو ہے نا یہ سیٹی شروع ہو جائے گا مدین بازار بھی ایک بہت ہی خوبصورت بازار ہے ضروریت زندگی کی ساری چیزیں یہاں پر میسر ہوتی ہیں اور اب ہم آگے ہیں مدین بازار سے گزر کے ہم آگے ہیں مدین فش فارم یہ اپنی نویت کا ایک بہت ہی ضبردس قسم کا فش فارم بنا ہوا ہے فش فارم تو جو ہے یہ ہے لیکن یہ ایک بہت ہی پیارا پکننگ پوائنٹ بھی ہے کیونکہ یہاں پر دریاں سے آتا ہوا پانی اس کے اندر بیٹھنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے فیملیز بچے چار پائیوں پر دریاں میں بیٹھ کے تھنڈے پانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور یہ ہے جی مدین کا فش فارم یہ ٹراؤٹ کا فش فارم ہے یہاں پر بہت بڑے ایریے پر یہ فش فارم بنا ہوا ہے اس میں یہاں پر مچھلیوں کی افضائش ہوتی ہے چھوٹی سے لے کے بڑی مچھلی تک آپ کو دیکھنا میں ملتی ہے یہ دیکھیں یہ دریاں کا ساپ پانی یہاں پر آتا ہے کیونکہ یہ جو ٹراؤٹ ہے ٹراؤٹ کا ایک ہی سینہ ہے کہ یہ ہمیشہ تازہ پانی میں ہی رہتی ہے یہ دیکھیں یہ لیدہ لیدہ سے انہوں نے کیٹا گری وائز طلاب بنائے ہوئے ہیں ہر ایک میں سائز کے حساب سے یہاں پر مچھلیاں چھوڑی جاتی ہیں یہ افضائش کا ایک بہت ہی زبدس قسم کا ایک نظام ہے اور اس طرح کہ یہاں پر بہت سے فش فارم آپ کو نظر آتے ہیں پانی تازہ آتا ہے اور اس سے آگے وہ پانی نکل جاتا ہے اس میں ڈیفرنٹ سائز کی اور ڈیفرنٹ بزن کی مچھلیاں یہاں پر پائی جاتی ہیں یہاں سے مچھلی ہم خرید بھی سکتے ہیں خریدنے کے بعد یہاں پہ کچھی بھی سولڈ آؤٹ ہوتی ہے اور یہاں پہ فوٹر بنے ہوئے ہیں جو کہ یہاں پہ ہمیں فرائی مچھلی کر کے کھانے کو بھی ملتی ہے یہ دیکھیں سامنے یہ ڈیفرنٹ سائز کے ڈیفرنٹ قسم کے جو اینہ یہاں پہ ہوس بنے ہوئے ہیں جس میں ڈیفرنٹ سائز کے مچھلیاں پائی جاتی ہیں تو یہ ایک بہت ہی زبدیس قسم کا پیکننگ پوائنٹ بھی ہے یہ دیکھیں شیڈ کے نیچے بیٹھنے کے لیے بہت ہی زبدیس قسم کی جگہ ہے اور یہ مچھلی واقعی بہت لازیز ہوتی ہے اور ریٹ وائز بھی اگر دیکھا جائے تو بہت ہی مناسب ہوتے ہیں یہ ٹاؤٹ پارک کے نام سے یہاں پہ ایک بہت بڑا پیکننگ پوائنٹ ہے نیچے دریاء ہے دریاء کے ساتھ ساتھ اوپر فش فارم بنے ہوئے ہیں ہر فش فارم کے ساتھ انہوں نے اپنے ہوتلنگ کا بھی ہے بیٹھنے کا انتظام ہے کھانے پینے کا ہے تو اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا مدین کا جو فش فارم ہے ہم مدین سے گزر کے آگے بہرین چلے جاتے ہیں لیکن ہم اس کو مس کر دیتے ہیں تو یہاں پہ یہ بہت ہی زبدیس قسم کا آپ کو ایک دریاء کے اوپر بنا ہوا بریج نظر آتا ہے جہاں پہ اکثر لوگ یہاں پہ اپنی سیلفیز فوٹوز ویڈیو بناتے بھی آپ کو نظر آئیں گے یہاں پہ ایک بہت ہی زبدیس قسم کا پارک ہے اگر آپ دیکھیں تو پیچھے اس کے نظر آ رہا ہے جس میں جھولے ہیں اور بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کے آسمانی کشتی بہت ہی قسم کے جھولے ہیں جہاں سے بچے جو ہے رہے ہیں یہاں پہ آکے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو یہ مدین کا فش فارم ہے